جیسا کہ شادیوں کا سیزن ہو چکا ہے سٹارٹ اور ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شادی والے دن بہت پیاری دکھائی دے اس کا سپیشل دن ہوتا ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی ہر چیز پر افیکٹو وہ بہت پیاری دکھائی دے لیکن ہر لڑکی کے پاس وہ اتنا ہر لڑکی افورٹ نہیں کر سکتی کہ وہ بولر کے پاس جائے اور اپنا مینی پیڈک کروائے اپنی باڈی کیئر ہیئر کیئر کے بارے میں تو آج میں آپ لوں کے ساتھ ایک ایسی پری برائ ایڈل ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جس کے استعمال سے آپ کی سکین آپ کی ہیئر آپ کی ہونٹ آپ کی باڈی بہت زیادہ پرفیکٹ ہو جائے گی آپ کی باڈی گلو کرے گی تو یہ ویڈیو صرف لڑکیاں وہ نہیں استعمال کر سکتی جو دلنے بننے والی ہیں یہ میرے بھائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میری وہ بہنیں جو اپنی سکین کو جگ مگانا چاہتی ہیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آگیا جی باڈی کیئر باڈی کیئر کے لیے ہم نے بن باڈی کو وائٹن کرنا چاہتے ہیں ٹین کو رموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈی سکرپ آپ لازمی جوز کریں 2 ٹیب سپون آپ نے ایڈ کرنی ہے شوگر ایک ٹیب سپون آپ نے ہنی ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا آپ نے فیس واش ایڈ کرنا ہے شاور جلد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے میکس یہ آپ کا باڈی سکرپ تیار ہو چکا ہے اس کو آپ اپنے فیس پر بھی جوز کر سکتے ہیں پوری باڈی پر یوز کر سکتے ہیں یہ والا باڈی سکراب آپ کی باڈی کو گلوئنگ بنائے گا آپ نے پانچ منٹ مساج کرنا ہے ہلکا ہلکا پانی لگاتے رہنا اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے ہفتے میں تین سے چار بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں بعد کے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی موسچرائزر یوز کریں اب آ جاتے ہیں ہم تیتھ کیر کے اوپر دانتو کے کس طرح سے وائٹن اور برائٹن کر سکتے ہیں اگر آپ کے دانتو پر کالا پن ہے پلاہٹ ہے تو اس کو کس طرح سے رمو کر سکتے ہیں پھٹکڑی سے آپ نے اچھی طرح سے برش کرنا ہے پھٹکڑی آپ نے پرسار کے دکان سے لے کر اس کو پورڈر فارم میں رکھ لینا ہے کسی بھی چیز میں اور روزانہ اس سے برش کرنا ہے اور اسے دن میں دو بار کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو دانتو پر پلاہٹ وغیرہ ہوگی کالا پن ہوگا وہ جانا سٹارٹ ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں تھرڈ نمبر پر جو ہے فیس وائٹنگ فیس وائٹنگ کے لیے آپ کوئی بھی کرینز استعمال کر رہے ہیں کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں اور میں آپ کو وائٹنگ فیس پیک بناوں گی جس کے استعمال سے آپ کے فیس بہت زیادہ وائٹن ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے لینا ہے ایک ٹیبل سکون جہاں پر سب سے پہلے آپ نے اورنج پیل پوڈر لینا ہے اور ایک ٹیبل سکون آپ نے بیسن لینا ہے اور تھوڑی سی حلدی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے اور دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے یہ پیسٹ یہ پیک آپ نے تقریبا ہفتے میں دو سے تین بار یا چار بار بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا اپٹن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی سکن کافی زیادہ وائٹن این برائٹن ہوگی تمام داگ دھبے اتانا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ آپ چودہ دن پہلے ہیں سٹارٹ کرنا شروع کر دیں یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھیں گے شادی والے دن آپ کی سکن اتنی زیادہ پیاری ہوگی کس طرح کہیں گے کون سی پالور سے آپ نے اتنے سیشن لیے ہیں جی تو یہ والی ریمڈی آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے تقریباً دس سے بیس منٹ کے بعد اب آ جاتے ہیں ریپورٹس یا فائیو ہے میرے خیال میں جو بھی اچھا یہ ہے لپس کے اوپر اگر آپ کے لپس بہت زیادہ بلیک ہیں بہت زیادہ چیپ ہیں بہت زیادہ خوشکی آپ کے ہونٹو پر تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے سکرپ بنانا ہے ہنی اور شوگر کا ایک ٹیبل سپون آپ نے لے لینا ہے جی ہنی اور ایک سے دو ٹیبل سپون آپ نے لے لینا ہے شوگر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے ہونٹو پر سکرپ کرنا ہے تقریباً ہفتے میں چار سے پانچ بار آپ کر سکتے ہیں سکرپ اس کے بعد آپ کوئی بھی لپ پام استعمال کر سکتے ہیں یا دیسی گھی کا استعمال کریں اوپر اوپر سے آپ جو کچھ لگائیں گے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں گے آپ کی سکن پر اتنا گلو آئے گا پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تقریباً دستے بارہ گلاس پانی لازمی استعمال کریں اس کے علاوہ جنگ فوڈ کو آپ نے سٹوپ کر لینا ہے ڈائٹ میں آپ نے بہت زیادہ ویجیٹیبرز کا استعمال کرنا ہے فروٹ کا استعمال کرنا ہے بہت زیادہ ترش پھل جو ہوتے ہیں وائٹمنٹ سی والے وہ استعمال کرنا ہے چائے کو بند کر لینا ہے آپ نے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے بہت زیادہ دودھ کا استعمال کرنا ہے اور اپنی ڈائٹ سے بلکل چائے کو ختم کر دیں اور ڈائیٹ بہت اچھی رکھیں اور اپنی ڈائیٹ میں آپ نے جو فریزی ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ختم کر دینا ہے بلکل بلکل ہی سٹوپ کر دینا ہے اب آ جاتے ہیں جی ہیئر کیئر کے اوپر اپنے بالوں کو لمبا مضبوط گھنہ اور ہیئر فال کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تین سے چار ٹیبسپون لینا ہے پیاس کا رس پیاس کو اچھی طرح سے قدو کش کرل کے اس کا نچوڑ لینا ہے رس وہ آپ نے urgency ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اب انکر میری آپ نے نہیں کسٹرائل ایٹ کرنی ہے اور ایک چمچ آپ نے کسٹرائل ایٹ کرنا ہے میں جہ انہیں پر سرسوں کو آئل استعمال کر رہی ہوں آپ نے کسٹرائل ہی جوز کرنا ہے میرا پاس نہیں تھا تو میں نے جوز کر لیا ہے آپ نے کسٹرائل ہی جوز کرنا ہے کسٹرائل آئل لازمیں جوز کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے پورے سکیل پہ اپنے روٹس پہ ieнетس پہ سارے اپلائے کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد اس کو اپنے واش کر لینا ہے تقریباً ایک ہفتے کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ہفتے میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملیں گے آپ کے بال آنا سٹارٹ ہو جائیں گے نیو گروت ہوگی یہ ہیں وہ ساری سیکریٹس یہ ہیں وہ ساری ٹیپس جو استعمال کر کے آپ بلکل برائیڈل گلو حاصل کر سکتے ہیں یہ گرلز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بوائز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹ ویڈیو آگے بھی آپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ